ماہ رب الاول کو بہار خوشنودی و فراحت و شادمانی کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں سرکار دو عالم حضرت احمد مجدبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے اسی طرح 29 ماہ شعبان المعظم میں اہل بیت اتھار کے تاجدار حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی دنیا کے لئے خیر و برکت لے کر آئے کشمیر کے مسلمان کس قدر خوش قسمت ہیں کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فرزن غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے موہ مقدس وادی کشمیر میں موجود ہیں احسائر شریف حضرت بل مدینہ ثانی اور خانکہ شریف غوثیہ سری نگر میں غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا موہ مقدس موجود ہیں بانی خاندان سادات گیلانیہ خانیار شریف سری نگر خانیار شریف کے سادات گیلانی کے محرس عالی اور بانی خاندان حضرت سکی شاہ محمد فضل قادری گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے برادر اکبر حضرت شاہ ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ دس سو چینوے حجری میں پشاور سے یہاں تشریف فرما ہوئے حضرت گوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازات باطنی سے شاہ ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس تشریف لے گئی اور شاہ صخی محمد فضل قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسل قادریہ کو فروغ دیتے اور ارشاد فیوز روحانی کو عام کرنے کے لیے قیام فرما ہوئے ابتدا میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رفیقین کے ساتھ عیدگاہ میں رہے ان دنوں خانیار میں ایک بزرگ رہتا تھا جن کا نام عبدالقادر تھا اور انہیں قاضی خان صاحب کے نام سے بھی جانتے تھے اور انہی کی نسبت اس محلے کا نام خانیار کے نام سے ہوا اور اسی نام سے عام ہوا یہی عبدالقادر خان حضرت شاہ محمد فضل قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے یہی عبدالقادر خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شاہ محمد فضل قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے اور اپنے پیر برحق پر سب کچھ قربان کر دیا جتنی بھی ان کی ذاتی مکانات تھے زمین تھی وہ سب اپنے پیر پر قربان کی اور اسی طرح زمین اور مکان حضرت شاہ محمد فضل رحمت اللہ تعالیٰ کی ذاتی جائدات میں تبدیل ہوئے حضرت سکھی محمد شاہ فضل قادری گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے روحانی ولولے سے یہ علاقہ عام ہوا یہاں بڑے بڑے علماء فقہہ عابد زاہد کاری صوفی بزرگ آتے اور روحانی فیض و برکت حاصل کرنے کے لئے یہاں پہ قیام کیا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی کشف و کرامات کا اگر ذکر کیا تو ایک بہت بڑی کتاب بن جائے گی اس کا نام نصب حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاملتا ہے بطوحہ کی قادریہ اور دوسرے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو باطنی دور پر حضرت پیری پیران و شیخ سعید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت دیتے تھے اور انہوں نے یہاں پر روحانی دور پر جب آتے تھے اور انہیں یا ولدی کہہ کر پکار دے تھے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عبادات و ریاضات میں مصروف رہتے تھے اور بے پناہ سخی تھے ان کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا خرج کر دے تھے اسی لئے انہیں سخی بادشاہ بھی کہا جاتا تھا آپ کی وفات انیس ماہ ہے جنہیں دن اول کو ہوئی حضرت سید محمود صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان کے اتدار